جب ایلون مسک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سفلتہ کا راج کیا ہے تب ایلون مسک نے جواب دیا کہ میں پورے دس سال کا لکچہ بناتا ہوں پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دس سال کے لکچہ کو ایک سال میں ہی کیسے پورا کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں یہ تھوڑا سا پاگلپن ہے لیکن یدی میں ایک سال میں سبھی لکچہ کو حاصل نہ بھی کر پاؤں تو بھی میں اپنے کامپیٹیٹر سے دس گنا تیج اور آگے ہی رہتا ہوں دوستو اسی مینٹسیٹ کی وجہ سے ہی ایلون مسک آج دنیا کے نمبر ون امیر بیٹھتی ہے اس کہانے کو بتانے کا میرے سب سے پہلا مقصد ہے کہ کئی لوگ جو سوچتے ہیں کہ سمائے کم ہیں اتنے سمائے میں ہم تیاری کیسے کر پائیں گے یا کہتے ہیں کامپیٹیشن بہت ہے یہ انہی لوگوں کے لیے آج ہی اتنی تیاری کر لو کہ آپ کے کامپیٹیٹر اگلے پانس دنوں تک نہ کر پائیں آپ کا دوست اگزام کے ریزرٹ تک ہی سوچتا ہے آپ اگلے دس سال کے بارے میں سوچو آپ اپنے آپ کو کس لیول میں کس پوجیسن میں دیکھنا چاہتے ہوں اس کے بارے میں سوچو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پڑھا ہوا یاد رکھنا سب کے لیے آسان نہیں رہتا لیکن یہ سچ نہیں ہے یاد رکھنے کی کیپیسیڈی گارڈ ڈیپٹیٹ تو نہیں ہوتی ہے اسے کول بھی بڑھا سکتا ہے جب سٹوڈینٹ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھ بہت کم ہے تو بہت سارے سٹوڈینٹ پڑھائی کے نام پر بک میں سے ساری چیزیں جیسا کا تیسر رٹنے لگتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں ہے اور اوپر سے پڑھائی کا پریسر جاتا بڑھ جاتا ہے اس لئے یہ چیز آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی ہیں اور جو بھی پڑھنا ہے وہ سونس سمجھ کر پڑھنا ہے میں آپ کو کچھ ٹیپس بتا رہا ہوں یدی آپ ان طریقوں سے پڑھوگے تو یاد بھی رہے گا اور ہمیشہ ٹاپ بھی کروگے نمبر ون من کو سانت رکھے اکثر چھاتر کافی سارا سیلیبن دیکھ کر ڈڑ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کہاں سے شروعات کرے اس کا پرینام یا ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں من کو سانت رکھنے کی فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے لکھتے سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں پوری طرح سے بچ جاتا ہے کم سمجھ میں بہت اچھی تیاری ہوتی ہیں سوامی ویکناند اور عبدالکرام کا سبحاؤ بلکل سانت تھا ان کے مہان ہونے کا ایک یہ بھی بہت بڑا کارن تھا آپ نے کئی سٹوڈینٹ کو دیکھا ہوگا جو اگزام کا بلکل بھی ٹینسن نہیں لیتے ہیں پھر بھی ان کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں کسی بھی پروبلم کا سولیوشن ٹینسن لینے سے نہیں بلکہ سانت رہ کر کرنے سے آتا ہے نمبر دو جب بھی پڑھنے بیٹھے ہاتھ میں رکھے پینسل جب بھی پڑھائے کرنے بیٹھے تو ہاتھ میں پینسل لے گا ہی بیٹھے اس کا خیدہ یہ ہوگا کہ کوئی خاص ٹرم یا ڈیفینیشن دکھنے پر آپ اسے انڈرلائن کر سکیں گے انڈرلائن کرنے کے پیچھے سائنس ہے پینسل سے انڈرلائن کی ہوئی چیزوں کو ہمارا دماغ جلدی یاد کر لیتے ہیں یا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے نہ کیوال آپ کو جلدی یاد ہوگا بلکہ زیادہ دنوں تک یاد رہے گا کلم کی طاقت بہت ہوتی ہے دوستو اسے کمجور نہ سمجھنا نمبر ثری پڑھائے کرنے کے دوران بریک لیتے رہے لگتار شٹڈی کرنے سے برین تھک جاتا ہے لگتار پڑھنے سے کئی چیزیں یاد نہیں رہ پاتی ہے اس لئے شٹڈی کے دوران بیچ بیچ میں بریک لیتے رہے اس سے ایک آگرطہ بنی رہے گی اور یاد رکھنے کی کیپیسٹی بھی بڑھے گی اتنا یاد رکھنا کی بریک میں سمیہ برباد نہیں کرنا ہے بریک میں دماغ کو تیج اور تھاردار بنانا ہے تب ہی جب بھی آپ پڑھنے بیٹھو گئے تو تیج کام کرے گا جلدی یاد ہوگا نمبر پور ریویجن جرور کرے جب دنیا کے سب سے بدھیمان میکتی البرٹ آئینسٹین کو یاد نہیں رہتا تھا تو آپ تو اس سے کم ہی بدھیمان ہو آپ کو ایک بار میں ہی یاد کیسے رہے گا اس لئے ریویجن جروری ہے دوستو ریویجن کرنے سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہے بھی یا پھر نہیں ریویجن کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں پہلا جو پڑھ رہے ہیں اسے بینا دیکھے لیکھ کر دیکھو دوسرا آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھ کر دھوڑا ہو تیسرا کسی فریڈ یا رشتیدار کے سامنے question کے answer کا جواب دو چون تھا ہر point کو detail میں سمجھنے کے بعد صرف heading کو یاد رکھو پورا رٹنے یا یاد رکھنے کی جرورت نہیں ہے بلکہ صرف سمجھنے کی جرورت ہے نمبر 5 مدھیم سنگیت سن کر بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کئی student کو مدھیم سنگیت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اسے دھان کہیں اور نہیں جا پاتا پر سنگیت headphone لگا کر ہی سنیں آپ کے سنگ سے کسی اور کو پریشانی نہ ہو سنگیت motivation ہوتا چاہیے جو سیلہ نہ ہو کر سمجھ بڑھانے والا آپ کا mind کو relax کرنے والا ہونا چاہیے نمبر 6 صورٹ ٹرک سے پڑھائی کریں کئی بار بڑے بڑے بندوں کو یاد رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اور مجھے دار ٹرک اپنایا جاتے ہیں ان سے وہ چیزیں آپ کے خمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے جیسے اندرہ دھنوس کی رنگوں کو یاد رکھنے کے لیے بیجانی ہپی نالا کا یوز کرتے ہیں اسی طرح کئی چیزوں کو صورٹ ٹرکس میں یاد کیا جا سکتا ہے اور یہ یاد بھی رہ جاتا ہے کیونکہ اسے آپ نے خود بنایا ہوتا ہے اور سرل بھی لگتا ہے آپ کو نمبر 7 ویچار کریں روز سونے سے پہلے اپنے دین بھر میں کیا پڑھائی کیا آپ نے اس پر ویچار کریں اور کل آپ کو کیا پڑھنا ہے اس کی یوزنا پہلے ہی بنا لے تاکہ آپ کا من اپنے آپ کو اگلے دین کے لیے پوری طرح سے تیار کر لے اور اُٹھتے ہی اپنی کام پہ لگ جائے نمبر 8 یہ مت کرو بہت سارے اسٹوڈین یہ بھی بہت گلتی کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آنسر کو بڑے بڑے جواب کو ایک بار میں ہی یاد کرنے کی کوسس کرتے ہیں پر آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ جو بھی بڑے بڑے جواب بڑے بڑے آنسر ہیں ان کو پہلے اچھے سے پڑھیں اس کے بعد اس جواب کو تین بھاگوں میں بانٹ کر ایک بھاگ اچھے سے یاد کر لے اسے بڑے جواب آپ کو اچھے سے یاد رہے پائیں گے ڈیلی میڈیٹیشن کریں اچھا کھانا کھاتے رہے ہلکہ بوجن کریں اس ویڈیو میں بتائے گئے ساری باتوں کو اچھے سے فالو کریں میرا اتنا بڑا ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا یدی آپ اس ویڈیو میں کمنٹ نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اور ہمیں سپورٹ نہیں کرتے کم سے کم اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ چھوڑ کر جائیے ہو سکے تو اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹ کے ساتھ سیئر کیجئے ویشیو آل اویشت دوستو میں اسے بنا سا ہوں آپ کے سپنوں کو دل سے سپورٹ کرتا ہوں جہن جہوارا